موسمی حالات نے ایک دم آ کے ہم پر حملہ کیا اپنا یہ بارشیں جو شروع ہوئی اس میں کپاس جو ہے ہماری اور اس کی جو قوالٹی وہ خراب ہوئی اس معاملے میں ہمارا جو میکمہ ذراعت ہے اس نے ہمیں بالکل اگنور کیا اور انہوں نے کسان کو گائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ نے کپاس کی چنائی کس وقت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے کن حالات میں کرنی ہے کپاس جو ہماری ہے یہ پاکستان کا ستر فیصر در مبادلہ کماتی ہے اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے کم از کم ہمارا محکمہ ذراعت کا یہ اس طرف توجہ دیتا تو ہمارا آج یہ حال نہ ہوتا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں ارشاد ساجد گجر حکومتیں بدلیں پالیسیاں بدلیں نظام بدلیں ہر طرح کا نظام فصل کے لحاظ سے اور کسان کی پالیسی کے حوالے سے حکومت نے واضح کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت نے کسان کی جو مجبوریاں اور کسان کی جو روپے پیسے سے دوری ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کسی بھی حکومت نے نہیں کی آج سٹی نیوز کی ٹیم موجود ہے چودری ولی محمد گجر کے دیرے پہ ان کا شمار ٹیکسٹائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو جننگ پریسنگ اور کارٹن ان میں کھل بنولا ساری زندگی انہوں نے فیکٹرییں چلائی ہیں آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں زمیندارہ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے چوچ صاحب سے جانتے ہیں کہ کپاس کی خاص طور پر جو فصل ہے جو اس وقت بہران کا شکار ہے بلکل کوئی بھی خرید و فرخت کا جو معاملہ ہے وہ بلکل ٹھپ پڑا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں کسان کی پریشانی ہے جو وہ حل کی جارے اس میں حکومت کی کوئی نالائکی ہے یا کوئی انٹرنیشنل جو اس کا کپاس کا جو رجحان ہے لیندین کا وہ کم ہے ریٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شروع میں جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی اس وقت بڑے اچھے ریٹس تھے فصل کی جو پرچیزنگ خرید و فرخت ہے وہ بہت اچھی تھی آرائیول آمد و رفت ہر چیز بہت اچھی تھی لیکن جو ہی حکومت بدلی ساتھ میں نظام بھی تبدیل ہو گیا اس وقت کسان بہت پریشان ہے اپنی فصل سے چوڑ صاحب سے جانتے ہیں کیونکہ یہ اپنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں فیکٹریز کے حوالے سے کارٹن جننگ پریسنگ کے حوالے سے ساری زندگیروں نے اپنا کاروبار کیا اس حوالے سے آج چوڑ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی چوڑ صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بڑا پریشان ہے کپاس کی سیل نہیں ہو رہی حالات بہت خراب ہیں نیکس جو ویٹ کا سیزن آ رہا ہے گندم کی بجائی اور روج پر ہے کسان کے پاس پیسے نہیں ہے نہ بیج کے لیے نہ کھاد کے لیے حکومت دھرنے جلسے جلوس میں مصروف ہے اپوزیشن مصروف ہے لیکن ستر پرسنٹ جو پاکستان کی معیشت کا دارمدار ہے وہ زراد پر ہے زراد کے حوالے سے واضح کوئی پالیسی حکومت کی جانب سے اور کسی ادارے زراد کے ادارے کے حوالے سے واضح کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی کپاس کی شدید فصل جو اب اس وقت جو بلکل بہران میں ہے جن کے پاس پڑی ہے وہ کسان پریشان ہے کیوں نہیں سیل ہو رہی اس میں کس ادارے کس حکومت یا کس چیز کی کمی ہے کہ فصل بلکل بلاک ہو چکی ہے ایک مندگند کپاس جو ہے وہ خریدنے کے لیے کوئی بھی بپاری یا منڈی یا فیکٹری والا تیار نہیں ہے اس حوالے سے زراد ہمارے ناظرین کو بتائیے شکریہ بھائی ارشاد میں آپ کے توجہ سے نیوز سٹی نیوز کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں وقت دیا ہماری مشکلات جاننے کے لیے آپ کو ہمارے پاس بیجا اوزارش یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو کہ موسمی حالات نے ایک دم آ کے ہم پر حملہ کیا اپنا میں یہ بارشیں جو شروع ہوئی اس میں کپاس جو ہے ہماری وہ بھیگی اور اس کی جو کوالٹی وہ خراب ہوئی اس معاملے میں ہمارا جو محکمہ ذراعت ہے اس نے ہمیں بالکل اگنور کیا اور انہوں نے کسان کو گائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ نے کپاس کی چنائی کس وقت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے کن حالات میں کرنی ہے جس وقت میں ہم کپاس کی جنہ کیا کرتے تھے جس دن ایک دن بھی بارش ہو جاتی تھی ہم تین دن کام بند رکھتے تھے نہ کپاس چنائی ہوتی تھی نہ کپاس بلائی ہوتی تھی نہ کپاس پرچیز ہوتی تھی تو اس دفعہ سلسلہ یہ چلا ہے کہ بارش کے دوران ہی کپاس چنائی ہوتی رہی ہے بارش کے دوران ہی کپاس بکتی رہی ہے اور بارش کے دوران ہی کپاس کی بلائی ہوتی رہی ہے اب وہ جو بلائی ہوئی کپاس جو ہے وہ آٹا گندے کی طرح میں بن گی اور جس کی وجہ سے آپ جنر کی یہ وہ آگے سیل نہیں ہو رہی اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہمارا بلاک ہو گیا ہے جو صاحب یہ حکومت اس بارے میں کوئی سوچ رہی ہے کیونکہ کسان تو پریشان ہے بارش شاہ اور قدرتی آفات کی وجہ سے جس مسئلے سے بھی کپاس کی فصل جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوئی ہے لیکن اس بارے میں کوئی حکومت واضح اپنی پلیسی سامنے نہیں لارہی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مزارشی ہے کہ ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے ڈسٹرپ ہیں ہماری حکومتیں ہیں جو وہ آپ اس میں ایک دوسری کھینچاتانی پر لگی ہوئی ہیں وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے جبکہ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زراد کی پالیسی ہو یا کوئی انڈسٹری کی پالیسی ہو وہ مشکل چلتی رہتی ہیں حکومتیں ہیں آپ اس میں لڑتی بڑھتی رہتی ہیں ادھر ہمارے پاکستان میں جو ہے زراد کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے وہ اپنی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اگر وہ زراد کی طرف تھوڑا سے بھی کم از کم ہمارا محکمہ ہی زراد کا یہ اس طرف توجہ دیتا تو ہمارا آج یہ حال نہ ہوتا تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت کے حوالے سے یا جو ادارے ہیں ان کے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے ایسا کچھ کرنا چاہیے یا ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جہاں پہ کسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور نیکس جو ویٹ کی فصل ہے مطلب آسانی سے کاشت کر سکے اور اس سے کوئی فائدہ بھی ہو اسے گزارشی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ میک مہذرات کو ہیڈ لین دے اپنی تاکہ وہ آمیں گائیڈنس کرے اب اس وقت وہ ان کو چاہیے کہ اپنا سروے کریں وہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر کپاس کتنی پڑی ہوئی ہے اس کپاس کے لیے خرید کا انتظام کریں اور اس کو ایفیکٹیوں میں بھیجوائیں چے جائے کہ اس وقت جب فصل خراب تھی ہماری بارشوں کی وجہ سے اس کو بھی لائی کر لیا گیا پیچھے جو پڑی ہے وہ بہترین فصل پڑی ہوئی ہے اس کو وہ خرید کروائیں اور ایفیکٹیوں میں بھیجوائیں اور کسان کا مسئلہ حل کریں جو صاحب یہ چلیں یہ تو کپاس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس طرح سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا قدرتی آفات بارش کی وجہ سے نقصان ہوا جینر کو لیکن وہ نقصان کا زالہ جینر تو بند کر کے بیٹھ گیا لیکن حکومت کی طرف سے بھی تو کوئی اس طرح کا اعلان نہیں آرہا کوئی سبسیڈی یا کوئی کسان کو ریلیف کوئی جیسا کہ غزشتہ رات وزیر آزم شباہ شریف نے کچھ تھوڑی سی ڈی اے پی سستی کی ہے وہ پتہ نہیں وہ سیاسی بیان ہے یا کہ اس پہ کوئی عمل درامت بھی ہوگا سابقہ حکومت میں تھے بلکل بھی عمل درامت نہیں ہوا ایک ایک دو دو بوری کے لیے شناکتی کارڈ کی کافیاں اور ہزاروں کی تعداد میں کسان جو ہیں وہ سارا دن اپنا کام چھوڑ کے دکان بے کھڑے ہوتے تھے شام کو خالی ہاتھ آتے تھے ایک بوری بھی نہیں ملتی دی کیا اس پہ عمل درامت ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو گزار کی ہے کہ کپاس جو ہماری ہے یہ پاکستان کا ستر فیصد ذرہ مبادلہ کماتی ہے اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور یہ جو کپاس ہمارے فیلڈ میں پڑی ہوئی ہے اس کے لیے اپنے پروگرام بنانے چاہیے اس کی خرید کے لیے اور اس کو سیل کرنے کے لیے لوگوں کو سب سے ڈی دیں یا کہ کسی بھی طرح کریں یہ جو فصل کی کپاس کی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے جو صاحب خاد بیج کے حوالے سے محکمہ ذرات نے آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی کو جیسا کہ ہمارے زلہ وحاڑی میں بھی کچھ دن پہلے میڈیا کی نشاندہی پر تین چار سٹور جو ہیں وہ سیل کیے جیلی خاد بلکل سامنے پکڑی گئی پتھر کو وہ لگا رہے تھے کیمیکل دو فیکٹوریاں جو ہیں وہ سیل کی گئی ہیں پکڑے گئے ابھی تاکہ ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو جرمانے ہوئے ہیں یا وہ جو ان کا مواد ہے وہ ضبط کر کے طلب کیا گیا ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں ابھی بھی کوئی محکمہ اس طرح کی کوئی پالیسی اختیار نہیں کر رہا اس حوالے سے جیلی خاد عدویات بیج جو ہیں وہ جو کسان اتنی رقم بھی ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ نہیں ملتا اس حوالے سے ذرا کیا کہیں گزار ہی ہے کہ بینر قوامی طور پر ہماری ایک پاس کی کوالیٹی کو بہت کمزور گنا جاتا ہے اس کوالیٹی کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ محکمہ ذراعت اور حکومتیں ہماری اس طرف توجہ نہیں دیتی ہیں اب سب سے پہلی بنیادی چیز تو بیج ہے جو کہ آج تک ہم اسٹیبلش نہیں کر سکیں اسی طرح دو نمبر پیٹسے سائیڈ ہے وہ ہمیں خراب کرتی ہے ہم پیسہ سارا خط کر دیتے ہیں جبکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اسی طرح کھا دیں وہیں بھی ملاوٹ ہے اب یہ جو آپ نے بیاری کی مثال دی ہے میرے بھی علم میں ہے کہ ڈیڑھ لاکھ بوری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے دو نمبر اور اس کے اوپر کیا ہوگا چار دن کی آگا پچھا ہوگا وہ پیسے پین دے دلا گیا اپنا چھوڑ جائیں گے پھر دوسرا گھر شروع ہو جائے گا یہ دو نمبر چیزیں جو چلتی ہیں یہ ہماری فصل کے لیے نقصان دے ہیں تو حکومت کیوں نہیں ان پر کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لیتی یہ ایکشن تب ہی ہوتا ہے جب کوئی سیاسی جو ہیں یہ حالات ہمارے اچھے ہوں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ہو اس میں یہ ہے کہ اب ہم تو ہر وقت کھینچہ تانی پہ لگے ہوتے ہیں کرسی کی کھینچہ تانی پہ لگے ہوتے ہیں جبکہ برطانیہ میں ایک ہی اسمبلی ہے وہ تین وزیراعظم بدل چکی ہے لیکن ان کی پالیسییں وہی مسلسل چلتی رہتی ہیں ہم سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے نعرے مارتے رہتے ہیں اس طرف جو ملک کے فصل ہے یا اس کی انڈسٹی ہے اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ناظرین جیسا کہ چوری ولی محمد صاحب کی آپ نے بات سنی ان کا کہنا تھا کہ جینر کو اس سیزن میں خدرتی افات مونسون بارشیں اور کپاس کی کوالٹی کی وجہ سے بہت بڑے لاس ہوئے جن کی وجہ سے مطلب ہے کہ انہوں نے پرچیزنگ وغیرہ بند کر دی حکومت دھرنوں اور جلسوں پہ لگی ہوئی ہے اپوزیشن جو ہے ان کے بارے میں بیان بازی کرتی ہے حکومت کے بارے میں حکومت اپوزیشن کے بارے میں صرف یہی ان کا کرنا دھرنا رہ گیا ہے باقی جو عوام ہے پاکستان کی معیشت زراد جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی کی ماند ہے پاکستان کی معیشت میں وہ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ زراد کے حوالے سے ادارے بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کریں ان کے جو بیج خاد جو جیلی جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان پر سخت ایکشن کریں کسان کو ریلیف دیں ایک بوری بارہ تیرہ ہزار کی یا گیارہ ہزار کی ڈی اے پی کی ہے اگر وہ کسان اتنی مشکل سے اویل کرتا ہے تو وہ جیلی ہوتی ہے تو اس کا بینیفیڈ جو ہے وہ کمپنی کے جیلر کو تو جاتا ہے لیکن کسان کی کمر توڑ دیتا ہے جی ناظرین اسی کے ساتھ ارشاد ساجد گجر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ